ہیلو دوستوں گجہ ورلڈ میں آپ کا سواگت ہے سکل اینڈ وونس سیکریٹ سوسائٹی ایک ایسا گپت سماج ہے جو الیومیناٹی کی طرح شیطان کو پوچھتا ہے اور نیو ورلڈ آرڈر کو لاغو کرتا ہے سکل اینڈ وونس گپت سماج کو برادرہوڈ آف ڈیتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس گپت سماج کا ایک سمبل بھی ہے جس میں ایک خوپڑی دوار پار ہڈیوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے آئیے جانتے ہیں سکل اینڈ وونس سماج کے فیکٹس زندہ تابوت میں لیٹنا دوسرے گپت سماجوں کی طرح سکل اینڈ وونس سماج کا صدس سے بننے کے کچھ چرن ہے ان چرنوں میں سب سے پہلے امیدبار کو بینا کپڑوں کے تابوت میں زندہ لیٹا دیا جاتا ہے اور وہ دوسرے امیدباروں کو اپنے یون اتحاس کا کھلاسہ کرتا ہے جیسا کہ ہم ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سکل اینڈ وونس سسائٹی کا میمبر بنانے کی رسم ادا کی جا رہی ہے موسیقی رہا دیکھیں انشاء کے لاکسہ طرح کتے ہیں جو موسیقی 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 اور مولا موسیقی دوسرے گریہ دھول سوسائیٹی جیسا ہے سکل اینڈ بونس سگھٹھن دھول سوسائیٹی ایک نسل بادی سموہ تھا اور اس نے ناجی گپتر حسیباد اور بچار دھارہ کو پریرد کیا سکل اینڈ بونس سگھٹھن کی مول بھوت ماننیتہ دھول سوسائیٹی کے جیسی ہے دھول سماج نے اپنے سہجوگیوں کو بشواش دلایا کیوے آرین سوپرمین کے سدسے ہیں جو اٹلانٹس کے بناس سے بچ گیا تھا ایک گپت شکتی نے اسے عمر بنا دیا تھا حیرانی کی بات ہے کہ سکل اینڈ بونس سماج بھی عمرتہ میں بشواش کرتا ہے ہر انجائی کو اس سماج کو گپتر رکھنے کی اور اس کی رکشہ کرنے کی قسم دی جاتی ہے شیطان کا انشتھان کر کے اسے آتما بھیٹ میں دی جاتی ہے نیو ورلڈ آرڈر کو لاغو کرنا سکل اینڈ بونس سماج کے سبھی سدسے کو یہ قسم دی جاتی ہے کہ انہیں سبھی نیوموں اور ادھکاریوں کا پالن کرنا ہوگا ان کے لیے سماج پہلے ہے اور باقی کام بعد میں سکل اینڈ بونس سماج کے نئے سدسے کو یہ آدیش ہوتا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کو لاغو کرے اور گپت سماج کے پرتی اپنی وفاداری کو ثابت کرے ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا جب راشترپتی بوش نے اس سماج کے پرتی وفادار ہونے کی قسم لی اور انہوں نے کہا کہ راشترپتی کی شخت دوسرے نمبر پر ہے اور سکل اینڈ بونس سماج کی میری یہ قسم پہلے نمبر پر ہے اور جب کبھی بھی ان سے پوچھا گیا سکل اینڈ بونس سماج کے بارے میں تو وہ صاف انکار کر دیتے تھے گیرونیمو کی خوپڑی کا چوری ہونا گیرونیمو اپاچے جد کے نائکوں میں سے ایک تھا جو لگ بھگ تین دشک تک مول امریکیوں کے ادھکاروں کے لیے میکسیکو اور سنجک تراج امریکہ سے لڑا مانا جاتا ہے کہ 1918 میں جورج ایچ ڈیو کے پتا پریس کارٹ شولڈن بوش اور کچھ بونس مین نے مل کر گیرونیمو کی خوپڑی کو ان کی قبر سے چورا لیا تھا جب گیرونیمو کے بنچجوں نے ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا تو لگاتار لگ رہے اروپو کو انہوں نے جھوٹا بتایا مگر جب جیباد انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تو اس تتھے کا کھلاسہ ہو گیا اور اس گپت سماج کی گتیبیدیوں کو شپانہ ناکام سا ہو گیا تھا گیرونیمو کی خوپڑی کو چوری کرنے کا مکھے کارن تھا شیطان کو پوجنا سبھی صدد سے قیمتی چیزوں کی چوری کر کے شیطان کو بھینٹ چڑھاتے تھے اپہاروں کے علاوہ صدد سے شیطان کو پرسند کرنے کے لیے شیطانی بھجن گاتے تھے اور اپنے آپ کو شیطانوں کے جودھا بتاتے تھے مانا جاتا ہے کہ وہ آج بھی یو لیگا کی پوجا کرتے ہیں یہ تھے کچھ فیکس سکالینڈ بون سیگریٹ سوسائیٹی کے بارے میں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اسی طرح کے اور ویڈیوز کے لیے گجہ برڈ کو سبسکرائب کریں دھنے بار